سلام علیکم بچوں میں آپ کا بھی اسکول ایپ پر پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم کرتا ہوں آئیے اب ہم علم مسلس نوہم جماعت کی مشکی سوالات پر غور کریں گے دیا ہوا سوال ہے اگر ٹین تھٹا برابر اکیز بٹا بیس ہو تب سائن تھٹا اور کاؤس تھٹا کی قیمتیں معلوم کیجئے اب اس کو حل کریں گے ہم دی ہوئی نزبت ٹین تھٹا برابر اکیز بٹا بیس ہے لیکن ٹین تھٹا برابر سائن تھٹا بٹے کاؤس تھٹا ہوتا ہے اسی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اسے آگے حل کریں گے سائن تھٹا بٹا کاؤس تھٹا یہ قیمت ہے ٹین تھٹا کی لیکن ٹین تھٹا کی ابھی قیمت دی ہوئی ہے اکیز بٹا بیس اس پر سے سائن تھٹا کی قیمت میں حاصل ہوں گی سائن تھٹا برابر اکیز بٹا بیس گنا کاؤس تھٹا یہاں کاؤس تھٹا جو تقسیم میں ہے مسابیت کی دوسری جانب آ کر وہ ضرب میں ہو جائیں گا سائن تھٹا برابر اکیز بٹا بیس گنا کاؤس تھٹا ہو جائیں گا اب ہمیں متماسلہ مساوات پتا ہے متماسلہ مساوات کیا ہے سائن قوت دو تھٹا جمع کاؤس قوت دو تھٹا اس کا جواب ہمیشہ کتنا آتا ہے ایک اس لیے سائن قوت دو تھٹا جمع کاؤس قوت دو تھٹا برابر ایک کے مساوی ہے اس میں ابھی ہم یہ سائن کی قیمت رکھیں گے سائن کی قیمت کیا رکھیں گے اکیز بٹا بیس کاؤس تھٹا اکیز بٹے بیس کاؤس تھٹا چونکہ یہاں سائن کا مربع ہے اس لیے اس کاؤس کا مربع ہوں گا جمع کاؤس قوت دو تھٹا یہ قیمت ایک کے مساوی رہیں گی اس کے مربع کریں گے کاؤس کا اکیز کا مربع چار سو اکتالیس اور تقسیم میں بیس کا مربع چار سو ہوں گا قوس تھٹا کا مربع قوس قوت دو تھٹا ہوں گا جمع قوس قوت دو تھٹا برابر ایک اسے آگے حل کریں گے ہم اس کا نصب نمہ چار سو ہے اس کا نصب نمہ کچھ نہیں مطلب ایک ہے اس لیے ہم نصب کریں گے چار سو اکتالیس قوس قوت دو تھٹا جمع اس کو چار سو سے ضرب کریں گے تو یہ چار سو ہو جائے گا چار سو گنا قوس قوت دو تھٹا بٹے نصب نمہ چار سو اور اس کی قیمت ایک کے مساوی رہیں گی چار سو اکتالیس جمع چار سو کل آٹھ سو اکتالیس قوس قوت دو تھٹا بٹے چار سو یہ قیمت ایک کے مساوی رہیں گے اس لیے قوس قوت دو تھٹا برابر چار سو تقسیم میں ہے ادھر آ کر ضرب میں ہو جائیں گا ایک ضرب چار سو تقسیم میں آٹھ سو اکتالیس ضرب میں تھے ادھر آ کر تقسیم میں ہو گیا ان کا ضرب ہوں گا چار سو بٹا آٹھ سو اکتالیس اب طرفین کا جزر المربع لینے پر طرفین کا جزر المربع لینے پر ہمیں کیا حاصل ہوں گا قوس تھٹا برابر چار سو بٹے آٹھ سو اکتالیس کا جزر المربع آٹھ سو اکتالیس چار سو بٹے آٹھ سو اکتالیس کا جزر المربع اب چار سو کا جزر المربع چار سو بیس کا مربع ہے اس لیے چار سو کا جزر المربع آئیں گا بیس اور آٹھ سو اکتالیس انتیس کا مربع ہے اس لئے آٹھ سو اکتالیس کا جزر المربع آئیں گا انتیس اب ہم اسے آگے حل کریں گے اس طرح کاس تھیٹا کی قیمت ہمیں ملی بیس بٹا انتیس اس سے پہلے ہم نے سائن تھیٹا کی قیمت لیے تھے اکیس بٹا بیس گنا کاس تھیٹا اب اس کے مساوات میں کاس تھیٹا کی قیمت رکھنے پر ہمیں حاصل ہوں گا اکیس بٹے بیس ضرب میں بیس بٹا انتیس بیس سے بیس کٹ جائیں گا بیس اکائی بیس بچیں گا اکیس بٹا انتیس اس طرح سے سائن تھیٹا کی قیمت ہمیں حاصل ہوں گی اکیس بٹا انتیس اس طرح سے سائن تھیٹا برابر اکیس بٹے انتیس اور تین تھیٹا برابر ایک بٹے دو جزر دو ہو تب سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا کی قیمتیں معلوم کیجئے ہل دی ہوئی نزبت ٹین تھیٹا برابر ایک بٹا دو جزر دو گنا تھیٹا لیکن ہم جانتے ہیں ٹین تھیٹا کی نزبت سائن تھیٹا بٹا کاس تھیٹا بھی ہوتی ہے اس لئے سائن تھیٹا بٹا کاس تھیٹا یہ قیمت تین تھیٹا کے مسابی ہوں گی اور تین تھیٹا کی قیمت دی ہوئی ہے ایک بٹا دو جزر دو اس طرح سے سائن تھیٹا کی قیمت ہمیں حاصل ہوں گی سائن تھیٹا برابر ایک بٹے دو جزر دو یہ تقصیب میں کاس تھیٹا تھا مسابی کے دوسرے جانب آ کر یہ کاس تھیٹا ضرب میں ہو جائیں گا اس کو نمبر ایک نام دیتے ہم مسابی نمبر ایک کیا حاصل ہو گئی سائن تھیٹا برابر ایک بٹا دو جزر دو گنا کاس تھیٹا اب پھر سے ہم متماسلہ مسابیت استعمال کریں گے متماسلہ مسابیت ہے سائن قوت دو تھیٹا جمع کاس قوت دو تھیٹا برابر ایک اس میں یہ قیمتیں رکھیں گے سائن کی قیمت ابھی ہم جو حاصل کر چکے ہے وہ دو ایک بٹا دو جزر دو گنا کاس تھیٹا سائن کا مربع ہے اس لئے اس کاس کا مربع جمع کاس قوت دو تھیٹا برابر ایک اس کی توسیح کریں گے ایک کا مربع ایک دو کا مربع چار ضرب جزر دو کا مربع دو گنا کاس قوت دو تھیٹا جمع کاس قوت دو تھیٹا برابر ایک اس کی قیمت آرہی ہے کاس قوت دو تھیٹا بٹا چاہ دنے آٹھ ہو جاتے ہے جمع کاس قوت دو تھیٹا برابر ایک اس کا نصب نمع آٹھ ہے اس کا نصب نمع ایک ہے انہیں ہم نصب کریں گے تو اس کے لئے آٹھ سے ضرب کریں گے اور آٹھ سے تقسیم کریں گے قیمت حاصل ہوں گی قوس قوت دو تھیٹا جمع آٹھ گنا قوس قوت دو تھیٹا بٹا آٹھ برابر ایک ان کی جمع ہو جائیں گی آٹھ قوس قوت دو تھیٹا اور ایک قوس کو دو تھیٹا کل ملا کر ہو جائیں گے نو قوس قوت دو تھیٹا بٹا آٹھ برابر ایک اس لیے قوس قوت دو تھیٹا کی قیمت حاصل ہوں گے نو بٹے آٹھ تھا مسابیت کے دوسرے جانب جائیں گے ضربی معقوس ہو جائیں گا آٹھ بٹے نو ان کا ضرب کریں گے آٹھ اکا آٹھ بٹا نو طرفین کا جزر المربع لینے پر ہمیں حاصل ہوں گا قوس تھیٹا برابر آٹھ بٹا نو آٹھ کا جزر المربع چار دونے آٹھ ہوتا ہے چار باہر نکلیں گا دو ہو جائیں گا چار کا جزر المربع دو جزر میں دو بٹے نو کا جزر المربع تین اس طرح سے قوس تھیٹا کی قیمت آئیں گی دو جزر دو بٹا تین اب یہ قیمت ہم کس میں رکھیں گے مساوات تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے ہم دیکھتے اسے آگے حل کرتے ہیں ابھی اس طرح سے ہمیں قوس تھیٹا کی قیمت حاصل ہوئی دو جزر دو بٹا تین یہ قیمت کس میں رکھیں گے مساوات نمبر ایک میں جو کہ تھی سائن تھیٹا برابر ایک بٹا دو جزر دو گنا قوس تھیٹا اس لئے سائن تھیٹا برابر ایک بٹے دو جزر دو ضرب میں قوس تھیٹا کی قیمت ہے دو جزر دو بٹا تین دو جزر دو دو جزر دو سے کڑ جائیں گے یہاں اوپر ایک بٹے میں تین یہ قیمت آئیں گی اس طرح سے سائن تھیٹا کی قیمت حاصل ہو رہی ہے سائن تھیٹا برابر ایک بٹا تین اس لئے سائن تھیٹا برابر ایک بٹا تین اور قوس تھیٹا برابر دو جزر دو بٹے میں تین یہ قیمتیں ہمیں ملتی ہے جب تین تھیٹا برابر ایک بٹا جزر دو ہوتا ہے بچوں اسی طرح مش کیجئے اور مزید سوالات حل کیجئے ہوتا ہے